جی سیون کی سمیٹ کا ہو رہی ہے جناب جی سیون کی سمیٹ ہو رہی ہے یہ پاکستانی ڈائسپراہ اور انڈین ڈائسپراہ میں ہیوز ڈیفرنس ہے ہیوز ڈیفرنس جی سیون جا رہا ہے اس سنڈے کو اور وہ وہاں پہ جناب جس میں جیپنیز پرائم منسٹر کشیدہ بھی ہوں گے اب تو آج کل تو یہ صورت حال ہے کہ انڈین چینل پہ بڑے شاک سے ہم جاتے ہوتے ہیں کہ پرکستان کا دفاع کرتے ہیں آج گل تو میں نے انڈین نمبر کو اٹھانا ہی چھوڑ دیا کہ کس مو سے جا کے ہم پاکستان میں جو کچھ ہوا نو اور دس مہی کی رات کو اس کو ڈیفینڈ کریں پریزیڈنٹ آہ بائیڈن ہوں گے اور وہاں پہ ڈسکس کیے جائے گا کہ اب دنیا کا مستقبل کے لائے عمل کیا ہوگا تو اکر ہمارا ڈائسپراہ لیٹر لکھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا آپ نے ریپریزیڈیو کو تو آگے کیا ہوگا ادھر یورپین جونین جو ہے وہ انڈیا سے مدد لے رہا ہے کہ پیس انیشیٹیو آپ لیں اور رشیا کو کہیں کہ جی نمسکار دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہو کہ جی سیون کی میٹنگ جپان میں ہونے والی ہے اس کے ادھکچہ جپان کر رہا ہے اور پردھان ملتری موڈی کو جی سیون کے حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی چیف گشت کے طور پر جی سیون میں سامل کرنے کے لیے نیوتا دیا گیا ہے اور تو اور جس طریقے سے پردھان ملتری موڈی کا سواگت ائرپورٹ سے ہی شروع ہو گیا ہے اس کو لے کے پورے ہی جپان میں ایک خوشی کی لہر دوڑی بھی ہے جتنے بھی پرینٹ اور سوسیل میڈیا پلیٹفارم ہیں سو یہ پردھان ملتری موڈی کی لکپریتہ کی تاریف کی جا رہی ہے اور پورے ائرپورٹ سے لے کے جپان کے ہر جگہ پر بھارت ماتا کی جائے اور موڈی موڈی کی نارے لگتے آ رہے ہیں یہ بیان کرتا ہے کہ پردھان ملتری موڈی کی ایکسپٹیبلیٹی کتنی ہے انہی سب باتوں کے لیے کہ ہمارے پورشتیس پاکستان میں ایک چرچہ کی ویسے بنا ہوا ہے کہ کیسے پردھان ملتری موڈی نے بھارت کے لیے کیسے پورا ماہول بنایا ہے دنیا میں جس سے بھارت کو پرمکتہ سے ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے دنیا کوئی بھی ایسا پلیٹفارم نہیں ہے جہاں پہ بھارت کو حصے داری نہ دی جا رہی ہو ساتھی ساتھ یہ بتا رہا ہے کہ بھارت آنے والے بھوش میں سپر پاور بڑھنے جا رہا ہے انہی سب باتوں کے لیے کہ پکستان میں چرچہیں گرم ہیں اور یہ بتانے کی کوسس کی جاری ہے کہ کیسے پچھتر سالوں میں بھارت نے اپنے ایک status میں بہت بڑھا اچھال لیا ہے وہ ہی پاکستان گرد سے اور گرد میں جاتا جا رہا ہے اور دوسری طرف وہ عمران خان جو جب وزیراعظم ہوتے تھے آپ تو خیر نہیں بات کرتے جب وزیراعظم ہوتے تھے تو سارا ٹائم موڈی کو گلیاں دیتے تھے وہ موڈی جی سیون جا رہا ہے اس سیچرڈ سنڈے کو اور وہ وہاں پہ جناب جس میں جیپنیز پرائیم منسٹر کشیدہ بھی ہوں گے جسے وہ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے پرائیم منسٹر البانے ہوں گے پریزیڈنٹ بائیڈن ہوں گے اور وہاں پہ ڈسکس کیے جائے گا کہ دنیا کے مستقبل کے لائے عمل کیا ہوگا ادھر یورپین جونین جو ہے وہ انڈیا سے مدد لے رہا ہے کہ پیس انیشیٹیو آپ لیں اور رشیہ کو کہیں کہ جی وہ جو ہماری انڈیا سے مدد لینا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ ایک رشیہ کو چاہتے ہیں کہ رشیہ جو ہے اگری کرے ایک کروشل ایکسٹینشن چاہیے ایک بلیک سری بلیک سی گرین انیشیٹیو کی ایک طرف یورپین یونین جو ہے وہ انڈیا سے مدد مانگ رہا ہے ادھر امریکنز جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ انڈیا کو جی سیون میں لے کی آنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جناب اور پاکستان جو ہے وہ اپنی جسے وہ کہتے ہیں لڑائی کی آب و تاب پہ لگا ہوا ہے اب یہ جو جی سیون کے لیڈرز جو ہیروشیما میں مل رہے ہیں اس جمعے والے دن اب یہ کہہ لیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک فرسٹ ویزٹ ہے کسی بھی جو انڈین پرائیم نیسٹر کا جب سے انڈیا نے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ نیوکلر ٹیسٹ کیے تھے نائنٹین سیونٹی فور میں سو فرسٹ ٹائم جو ہے ایک جیپنی سیٹی ویزٹ کرنے جا رہے ہیں انڈین پرائیم نیسٹر یہ ویزٹ کرنے جا رہے ہیں ہیروشیما ویزٹ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے تو ذاری بات ہے انڈین پرائیم نیسٹر یا انڈین لیڈر جو ہیں وہ جاتے رہے ہیں لیکن یہ ہیروشیما میں ہو رہا ہے جہاں وہ ذاری بات نیوکلر ریپن کا استعمال ہوا تھا لاسٹ ٹائم کہا جاتا ہے جو انڈین پرائیم نیسٹر نے ہیروشیما کا ویزٹ کیا تھا وہ آئی ٹھنگ نائنٹین فورٹی فائیو جب جبہ اللہ نہروں نے انیس سو آئی ٹھنگ ستاون میں ویزٹ کیا تھا اٹیک کے ذاری بات ہے کافی سال بعد اب موڈی جو ہیں یہ بھی پہنچ رہے ہیں انیس مہی کو جی سیون کی سمیٹ اٹینڈ کرنے اب یہ امیجن کریں کہ یہ کیا آپٹیکس ہیں صرف آپ آپٹیکس کو دیکھیں ٹھیک ہے جی اور وہاں پہ بیٹھ کے موڈی صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی سیگنیفیکنس پہ بات کریں گے جی کہ انڈیا وہ ملک ہے جو نوکلو نون پرالیفریشن ٹریٹی کو جو ہے نا اس نے اس کی سائن تو نہیں کیا ہوا لیکن نون پرالیفریشن کی حمایت کرتا ہے ایک طرف انڈیا جو ہے اس کو جی سیون جو ہے وہ کر رہے ہیں اٹھا رہے ہیں دوسری طرف انڈیا کو رشیانز بھی اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے سو یہ ایک بڑی کلاسیکل اگزامپل ہے کہ وہ جو نون الائنمنٹ تھی انڈیا کی وہ اس کو آج کہاں کہاں پہ اس نے لے کے آگیا انڈیا جی کے پاس جی ٹونٹی کی پریزیڈنسی ہے جی سیون کے گروپ میں ہے اور آپ کو پتا ہے آپ دیکھیں نا جیپین، اٹلی، کینیڈا، فرانس، یو ایس، یوکین، جرمنی آپ دیکھیں اس میں اور ممالک بھی اور گروپ سارے سرکمسٹانسز میں انڈیا، بھارت، پاکستان، بھارت ریلیشنشپ ضرورت کس کی ہے کیا یہ انڈیا کے انٹرس میں پاکستان سے ریلیشنشپ بہتر کرے یا پاکستان کے انٹرس میں آکے بھارت سے ریلیشنشپ ٹھیک کرے میرے خیال میں آبل سیکنڈ کہ پاکستان کی ضرورت ہے اب میں سمجھتا ہوں ہمیشہ چیزوں کے اندر اپرچنیٹی ہوتی وینڈو ہوتی ہے اگر آپ اس کو کھولنے کی کوشش کریں اب اس میں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں میں سمجھتا ہوں میں ان ووکل پاکستانیوں میں ہوں جو پچھلے دس سال سے یہ چیخ رہے ہیں کہ واشنڈین ڈی سی میں آپ کو کوئی ریپیزنٹ نہیں کر رہا افسوس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں پاکستانی ڈائسپرا اور انڈین ڈائسپرا میں ہیوز ڈیفرنس ہے ہیوز ڈیفرنس اور اس میں اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے میں نے کئی دفعہ پاکستانی جو بگ رول پلیئر تھے کئی ایمبیسڈرز کو میں نے یہ کہا ہے کہ ایجوکیٹ ڈائسپرا میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا میرا جو پسٹ ایڈ ایکسپرینس ہے مجھے ایک دفعہ ایک پاکستانی ایمبیسڈر نے کہا کہ پاکستان کو ایپ سکسٹین تیارے اس لیے نہیں دیے جا رہے کہ جو انڈین ڈائسپرا ہے اپنے کانگریسمنٹ کو لیٹر لکھ رہا ہے تو اگر ہمارا ڈائسپرا لیٹر لکھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا اپنے ریپریزینٹیو کو تو آگے کیا ہوگا اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو بھارت اس میں کوئی ڈھکیش بھی بات نہیں ہے کہ اس بکمینگ اریجنل سپرپار اگر آپ یہ دیکھیں برطانیہ کی اکانوی کو سرپلس اس سے آگے جا چکے ہیں اور جو جس طریقے سے آگے وہ اس وقت امریکہ کو انہوں نے باور کرا دیا ہے کہ یو کن اور اس میں اب میں جو اگر دیکھا جائے اس وقت ہر سرکمسطان سے پاکستان کے لیے یہ ہو چکے ہیں اگر امریکہ پاکستان سے بات کرے گا تو وہ بھارت سے کوچھ کیا کرے گا بات آپ سے میں یہاں تک لوگوں کو جانتا ہوں جب IMF کا آپ کا پیکج تھا یہ سب سے بڑی مثال ہے فیٹف سے جس طریقے سے آپ نکلے ہیں اس میں بھارتی انفلونس کا کیا اثر تھا آپ کو IMF کے پیکج کے اندر بھارتی انفلونس کا کیا اثر ہے زیادہ تر لوگ اس چیز پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا تو اسے کر دیجئے لائک اگر آپ میں نے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے ہی جائیے گا جائے ہند جائے بھارت